بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کیا کہتے ہیں امام اچھے انسان کی جب تعریف کرتے ہیں تو چند خصوصیات بتاتے ہیں خب آئیں دیکھیں کیا خصوصیت میرے اندر ہے کہ نہیں ہے میں امام کا ماننے والا ہوں میں بھی تو دیکھوں کبھی اندر جو امام جب اتنی چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں تو میں کہاں کھڑا ہوں وہاں پہ امام کہتے ہیں اچھے انسان وہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے جب وہ نیکی کرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے میں نیکی کرتا ہوں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں آپ ماشاءاللہ سب نیکی انجام دیتے ہیں میں نیکی کرتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے نیکی کرنا کوئی بھی نیکی کرنا کسی کے ساتھ اچھائی کر دینا کسی کی حلب کر دینا کسی کو اچھی بات کہہ دینا کسی جگہ بھی نیکی کر دینا کہ ہاں میں خوش ہوتا ہوں یا میں بھاگتا ہوں کہ نیکی آرہی ہو پھر religion اوہ مائی گاڈ اگر religion اگر everything نہ ہوتا تو پھر خدا کسی اور دین کو بھیجتا آپ کے لئے تو مومن نیک آدمی اچھی خصوصیت یعنی نیکی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور جب غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں جب غلطی کرتا ہوں میں خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں یہ دوسری نشانی ہے اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو یہ سبر کرتا ہے کوئی پریشانی اس پر آئے یہ سبر کرتا ہے میں سبر کرتا ہوں کوئی پریشانی کوئی بیماری کوئی حادثہ کوئی نقصان سبر کرتا ہوں اور جو اس کے پاس ہوتا ہے یہ اس سے انفاق کرتا ہے یہ لوگوں کو دیتا ہے کیا میں دیتا ہوں کیا میری عادت بھی ہے دینے کی یا نہیں میں ایزا مولانا مولانا تو لیتی رہتے ہیں لوگوں سے خب میں بھی کسی کو دیتا ہوں کچھ کی نہیں دیتا خب بھائی دیت سوال ہے یہ میرے اپنے لیے یہ حدیث روایتیں سرواب کے لیے دھوڑی ہے میرے لیے بھی ہے یہ تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میں بھی کسی کو کچھ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا خب یہ بہت ضروری ہے عزیزان مہترم یہ جو انسان کی خصوصیتیں آئمہ بتاتے ہیں ہمیں ان کو لکھ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں جب قرآن مومن کی نشانیاں بتاتا ہے کیا کہتا ہے یہ اپنی عبادتوں میں نمازوں میں خشیت الہی یعنی خدا کی بارگاہ میں ڈرتے ہیں روتے ہیں گریہ کرتے ہیں میری نماز میں کبھی گریہ ہے میری دعا میں کبھی گریہ ہے یہ پھر قرآن کس کی باتیں کر رہا ہے کسی اور میرے اندر کب یہ خصوصیتیں پیدا ہوں گی میں کب ان کو دیکھوں گا عزیزان مہترم یہ ضروری ہے ایچھے تو زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن میری زندگی بھی آف ہو جائے گی میری زندگی بھی آف ہو جائے گی